عوض باللہ ادنی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یا رسول اللہ اسلام علیکم یا خاتم العلمین اسلام علیکم یا رحمت اللہ العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ تہو دوستو ایک ایسے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وافیق سے ہوں گے اور اللہ پاک ہم سب کو حامی ونحصر اور ہم سب کو اپنی حب زمان میں رکھیں آمین سمہ آمین تو حاضر و دوستو ایک نئے ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ تو اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم جس ٹیبلیٹ کا ریویو کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے گیٹرل تو اب جان لیتے ہیں یہ کن مقصد کیلئے استعمال ہوتی ہے اس کی ڈوزز کیا ہے جو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے طرف تو دوستو یہ جو ٹیبلیٹ ہے گیٹرل یہ آپ کو ہر میڈیکل سٹور پر بہت سانی دستیاب ہے یہ بیس گولیوں کی پیکنگ ہوتی ہے یعنی دس گولیوں کی ایک سٹرپ ہوتی ہے اور اس کی قیمت تین سو سنتیس روپے ہے اس کی جو ڈوز ہے وہ ایک گولی روزانہ یعنی صبح ناشتے سے پہلے استعمال ہوتی ہے اور جو اس کے مقصد ہیں یعنی یوز آف یوزز یعنی اس کو ٹائٹ ٹو ڈیبیٹیز کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی یہ شوگر کے لیے استعمال ہوتی ہے یعنی جن لوگوں کے جسم میں انسولین نہیں پیدا ہوتی تو یہ جسم میں شوگر کی کنٹرول کرتی ہے تو جن لوگوں کے جسم میں شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے اس کو ٹائپ ٹو ڈیبیٹیز کہتے ہیں جو لوگ بہت زیادہ موٹے ہوتے ہیں سست ہوتے ہیں ورزش نہیں کرتے تو ان کے جسم میں انسولین لیول بڑھ جاتا ہے یا جن کا لب لبہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے لب لبے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جسم میں انسولین پیدا کرتا ہے جس سے انسولین کی مقدار جسم میں برابر رہتی ہے تو یہ ٹائپلٹ جسم میں شوگر کی مقدار کو کنٹرول کرتی ہے اگر جسم میں شوگر کی مقدار کنٹرول نہ ہو تو پھر شوگر جسم کے ہر ازا پر اثر ڈالتی ہے اور جان لیتے ہیں اس کے سائیڈی فیٹس اس ٹائپلٹ کے استعمال سے یرکان، کون کی کمی، سوڈیم کی کمی، الرجی، الٹی، متلی وغیرہ بھی ہو سکتی ہے اب گردے کے مریض، جیگر کے مریض، دل کے مریض یا پریگنٹ خواتین، جو حاملہ خواتین ہیں اس کو استعمال نہ کریں کوئی بھی پروڈیپٹ استعمال کرنے سے پہلے ہمیشہ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں بھی نہ ڈاکٹر کے کوئی بھی پروڈیپٹ استعمال نہ کریں امید کرتا ہوں دوستو کہ یہ ویڈیو پسند آئے گی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت ہوگی ہے اللہ حامی و ناصرہ